اسلام علیکم تو آئی ہوں میں ایک اور مزید دار قسم کی اپنی طرح کی اپنے سٹائل میں ایجین سٹائل چومن ایجین سٹائل سپیگٹی جو آپ اس کو نام دے دیں تو چلے اب آپ کو بتاتی ہوں ان میں جو انگریڈنٹس یوز ہونے ہیں کیا کیا یوز کریں گے سب سے پہلے تو جناب یہ میں نے سپیگٹیز لی تھی ان کو میں جو ہے بہت لمبی نہیں رکھتی تو میں ان کو توڑ دیتی ہوں تو اتنی تھی لمبی ہے بس ٹھیک ہے تو ان کو میں نے جو ہے نا بوائل کر لیا تھا بٹ یاد رکھے گا جب اس کو بوائل کرنے لگے نا تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا پتیلہ جب بوائل پانی ہونے لگے نا تو ون ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دینے میں تھوڑا سا سالٹ والا فلیور ہے کہ تب مزے کا لگے گا اور پھر جب بوائل ہونے لگ پڑے تو اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے نا آئل ڈال دینے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں ٹھیک ہے میں نے ایسے کیا ہے کہ میرے پاس سپیگٹی تو تھی میرے نے کہا کہ تھوڑا سا پیکٹ میرے پاس یہ چھوٹی سی میکرونی کا بھی پڑا تھا تو میں نے کہا یہ بھی بیٹ میں شامل کر کے ذرا ان کے جو ہے نا اکٹھا کم بنا کے تو مزیدار قسم کی جو ہے نا چاومن بنائی جائے تو جناب یہ ہوگی سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ویجی ٹیبلز نہیں ہے یہ آپ پہ ہے اب جو ویجی ٹیبلز پسند کرتی ہیں میں نے لیے شملا مرچ میں نے لیے گاجر گاجر کو میں نے کٹ کیا اس کو پہلے نا سائڈوں سے نا فور سائڈ سے اتار لیا بیچ میں سے جو اس کا وہ ہڈی ٹائپ ہوتی ہے نا وہ نکال کے پھینکتی ہے بیچ میں جو ہے نا میں نے یہ بوائل نہیں کرنی میں ڈریکٹ جو ہے نا سپیگٹی میں � جا لوں گی تو ڈریکٹ یہ بیچ میں کک ہو جائیں گی ٹھیک ہے انین لی ہے میں نے اس کا بھی میں نے چاپ کیا چھوٹے فائن چاپ کیا ہیں ورنہ آپ چاہو تو آپ جیسے وہ کئی ریسٹورنٹ میں لمبے بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کاٹیں مجھے اس طرح پسندے کیونکہ ایک سپون میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں سپیگٹی چکن اور یہ ساری ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں جو پھر بچے جو آرام سے کھا لیتے ہیں اور نکالتے نہیں ہیں وہ لمبی لمبی اگر ہوتی ہیں تو کئی دفعہ بچوں کو اچھا نہیں لگتا کیپسی کم آ جاتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے تو جناب یہ آگیا ساتھ میں میں نے مٹر لیا ان کو میں نے چھیل کے بوائل کر لیا ساتھ میں جو گرین چیلی میں نے لیا ایک لیا اس کے میں نے سیڈز نکال لیا کیونکہ وہ بہت کڑی ہوتی ہے سیڈز کے ساتھ سیڈز نکال کے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں میں نے یہ پیسز کاٹ لیا اور آپ چاہیں تو بیچ میں کیبچ ڈال سکتے ہیں آپ سپرنگ انین ڈال سکتے ہیں آپ بروکلی یہ آپ پہ ہے آپ جو جو ویجیٹیبلز پسند کرتے ہیں آپ ڈالیں ٹھیک ہے یہ چکن ہے میں نے بوائل کر لیا تھا اچھا میں نے کوئی اس کو سکوئر پیس میں بونلس نہیں کٹا میں نے جیسے عام گھر میں چکن ہمارے پاس بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں یار کئی دفعہ ہم کھانا بناتے ہیں تو کچھ جو سائٹ سے نکال لیتے ہیں جیسے گردن کی بوٹی ہو گئی جو ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹانگ ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں کئی دفعہ گول بوٹییں صرف پکا لیتے ہیں تو وہ ہڈی والی رہ جاتی ہیں تو میں نے ان سب کو بوائل کر رہا ہے بوائل کرتے وقت میں نے اس کے بیچ میں نمک کالی میرچ اور لسن ڈالیں ٹھیک ہے یہ ضرور ڈالیے گا تاکہ اس کی سمیل جاتی ہے اور پھر میں نے یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا یسے وہ کہتے ہیں شریڈ کر لینا اس کو ہاتھ سے نا یہ اس کے میں نے ساری ہڈیاں نکال لی ہیں وہ گردن کی اور ٹانگ کی اور ونگز کی تو یہ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے جو ہے نا یہ اس کو پیسز اتار لیے اس کے اوپر سے یہ یہ بھی ہو گیا ہمارا ساتھ میں جناب میں نے کنور چکن کیوب لیا ہے میں نے ایک پانی تھوڑا سا گرم کیا اس کے بیچ میں ایک کیوب جو ہے میں نے ڈال کے اس کو گرم کر کے تھوڑا سا کک کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی کتنی تھک ہوگی ہے تو یہ بھی کیا یہ میرا خاص ایک دیکھیں اور میں یہ ڈالتی ہوں اس میں ایک یہ اور بھی میں آپ پتہ آتی ہے میں کیا یوز کرتی ہوں اچھا س 추천 جو ہے جتنا آپ کو پسند ہے آپ ڈالیں اچھا میں جناب اس میں ڈالوں کی تقریباًруوں گی один چھوٹی سی چمچ ہے یہ تیسپون تو نہیں ہے ٹیسپون سے چھوٹی ہوتی ہے جو نا ہاف تیسپون ہے تو ہاف تیسپون میں نمک ڈال دوں گی تو نمک کم بہت ہوگا تو پھر تو اچھا نہیں لگا تو میں پہلے ہاف تیسپون ڈال کر دیکھوں گے پھر دیکھوں گی کتنے ڈالوں ہاں ساتھ میں جناب یہ بلیک پیپر ہے اس کی بھی میں تقریباً 1 ٹی سپون ڈالوں گی ٹی سپون ڈالوں گی اس میں ساتھ میں جناب میری اپنی جو میں ڈالتی ہوں چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں یہ زیرہ ہے میں نے جو ہے نا اس کو بھون کے رکھا ہوا ہے یہ میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ساتھ میں جناب میں ڈالوں گی یہ کلونجی کلونجی بہت اچھی چیز ہوتی ہے ویسے بھی سننت رسول ہے اور ساتھ میں جناب میرا ایک خاص انگریڈینٹ کسوری میں تھی یہ آپ نے کبھی نہیں ڈالی ہوگی نہ ہی اپنے کبھی ٹیسٹ کری ہوگی ایسی چاومن تو یہ ہماری جناب ایجین چاومن ہے ویسے تو یہ جیپنیز اور چائنیز فوڈ ہے لیکن جناب ہماری یہ اب بن جائے گی جب ہم اس میں کسوری میتھی ڈالیں گے اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے اور جناب کلونجی ڈالیں گے یہ ہمارا ہوگیا وینیگر وینیگر ڈالیں گے environ 1 grille سپون کے قریب ساتھ میں ہمارے پاس ہوگیا جناب چلی ساوسér Sehr Gasly و yeah medidas俺 یہ ہم ڈالیں گے 2 ghz And we have someör��� draguon اور ساتھ میں ہمارا ہوگیا soya sauce concealment detta justice we add two recite اور اوئل تو ابھی ہم ڈالیں گے one tablespoon کبھی ایک ڈhedنگے کی چمچ پوری ڈال دیتےآ سب سے پہلے جناب ہم اپنے چکن کو الساوتے کر رہے ہیں و یاد رکھیں میں ایک انگریڈینٹ بتانا آپ کو بھول گئی ہوں ہمیں گارلک چاہیے گارلک چاہیے جو ہے جو ہے فریش چوپ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ تین سے چار بڑے جوے وہ چوپ کر کے ڈالیں ورنہ جناب آپ کے پاس اگر گارلک پاؤڈر ہے تو وہ ہاف ٹی سپون ڈال دیجئے گا تو جب اس کو چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو آئیں آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بڑا سب بھولا لیا ہے اور اس کے نیچے ہم ہیٹ آن کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈال دیتے ہیں تقریبا میں نے آپ کو کہا ہے ایک ڈونگے کا چمچ زیادہ آئل ہم نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا ڈال دیں گے جناب یہ جو ہم نے چکن جو رکھا ہوتا ہے شرڈ کر کے یہ چکن ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے جو ہے نا میڈیم سے کم رکھنی ہے ٹھیک ہے سلو رکھنی ہے زیادہ تیز ہم نے فلیم کو نہیں رکھنا سات میں ہی جناب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ سے پاس گارلک کرش نہیں ہے مطلب فریش نہیں ہے تو آپ یہ گارلک پاودر ڈال سکتے ہیں تو میں یہ ڈال رہی ہوں ون فورٹین فلیم کے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے سلو رکھنی ہے یاد رکھیں گا وہ تیز نہیں رکھنی ورنہ یہ جل جائے گا تو پہلے ہم جلدی سے سوتے کر لیتے ہیں اور آفٹر دیٹ ہم دوسرے انگریڈنٹ اس میں ڈالیں گے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا چکن الحمدللہ سے ہو رہا ہے میں نے جسٹ گارلک پاودر کا جو ہے نا ہاف ٹی سپون ڈالی تھی اس کے بعد ہم اس کے بیٹ میں چکن میں بھی جناب تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے اور ساتھ میں ہی اس کے تھوڑا سا ہم بلیک پیپر ٹیسٹ کے لیے ڈال دیتے ہیں تقریباً دو چھٹکی کہہ دیں یہ ڈال دیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہمارا چکن اچھے سے جناب یہ ہمارا سوتے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں الیتہ سے ایک پلیٹ میں اور پھر ہم جو ہے اپنی ویجی ٹیبلز کو سوتے کریں گے جناب چکن ہم نے اس میں سے نکال دیا اب تھوڑا سا ہم اور آئل ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈال دی ہے فائر بہت سلو پہ رکھنی ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس میں آپ چکن کا فلیور بھی پتیلے میں آ رہا ہے اور لسن جو گارلک پاودر بھی ہم نے ڈال دیا تو سب سے پہلے ہم اس کے بیچ میں اپنی جو ہے نا یہ ویجی ٹیبلز ڈال لیں گے تو کیرک ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انین ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ساتھ میں ہم جناب اپنی کیپسی کم اور گرین چیلی یہ کوئی اسچ نہیں ہے کہ آپ کو یہ اینڈ پہ ڈالو اینڈ پہ نہیں پہلے ڈال کے اس کو سوتے کر لے نا بڑا مزے کا ایک فلیور آ جاتا ہے تو ہاں البتہ کیبیج کو جو ہے نا میں نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے اور میں نے ٹرائے بھی کیا ہے کیبیج کو اینڈ پہ ڈال لیں کیونکہ وہ کرسپی تھوڑا سا ہونا تو مزہ آتا ہے تو یہ میں نے اپنی ویجیٹیبلز ساری ڈال دی ہیں اور یہ پیز رہ گئے تھے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ جناب ہم نے سارے ڈال دیا اب ان کو اچھے قریقے سے ہم مکس کر لیں بیچ میں جو ہم نے بلیک پیپر ڈالنی تھی یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹی والچمچ ہے تو میں یہ ون ٹی سپون یہ ڈال رہی ہوں نمک جتنا آپ کو پسند ہے میں نے کہا تھا میں ابھی ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالوں گی سات میں جناب زیرہ بھنا ہوا یہ دیکھیں بھنا ہوا زیرہ یہ تقریبا میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب یہ ڈال دیا سات میں جناب ہم ڈالیں گے اپنی کلونجی یہ ہم نے اپنی کلونجی ڈال دی یہ میں کسوری میتھی نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ڈال کے ہم اس کو درہ مکس کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ہی اپنی ایشین سٹائل کی چاؤمن جو ہے جو ہے ڈال ہی ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے لیٹرلی لیٹرلی کیا فرگرنس آ رہی ہے آپ اصل میں زیرہ اگر جب ڈالو گے نا آہا آہا کیا فرگرنس آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈال دی اس کے بعد جناب ہم اپنا ڈالیں گے اس چیلی سوس دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے سویر ساوس یہ بھی دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی سرکا جو ہے ایک ڈھونگے کا چمچ یہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی اسی فلیم ہم جو ہے وہ ہائے رکھ لیتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں گاجر کیونکہ ہم نے جو ہے بوائل نہیں کری ہوئی تو گاجر کو جو ہے ہم یہ ہم جب جی لیکوڈ ڈالیں گے جس میں سرکا سویر ساوس اور چیلی ساوس ہے اس کی مدد سے خود ہی جو ہے وہ کک ہو جائے گی اور ہلکی لیکی کرسپی بھی رہے گی اور آپ کو اچھی لگے گی اور زیادہ وہ سوگی ٹائپ ہوتی ہے اس طرح آپ کی نہیں ہو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے ہم نے تقریباً اپنے سارے انگریڈینٹس اس میں اب ڈال دی ہیں صرف ہماری رہتی ہے پیچھے کسوری میں تھی اور ساتھ میں ہمارے رہتا ہے جو ہم نے کنور چکن کیوب جو تھا جو میری خاص انگریڈینٹ ہیں جو کبھی کسی نے شاید ہی ڈالے ہوں تو وہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی تو یہ چیک کریں یہ کرنے کے بعد اس مومنٹ پہ اب جو ہے اب ہماری جو ویجیٹیبل ہے یہ الحمدللہ سے سوتے ہونے والی ہے تو ہم لیں گے اپنے ہتھیلی پہ کسوری میتھی ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس کو ایسے ہاتھ سے مسل کے پھرسے بڑے ہوتے ہیں نا اس کے پتے جیسے تو وہ پھر کرش کر کے تو اس کو ہم تھوڑی دیر صرف اور صرف دو منٹ کے لیے دم پہ لگا دیتے ہیں آپ دیکھئے گا کس طرح اس کی فریگرنس جو ہے اس میں پھیلے گی مزہ آ جائے گا تو جناب یہ دو منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہاں کیا فریگرنس آ رہی ہے کسوری میں تھی کی سبزیوں میں کیا فریگرنس آ رہی ہے کاش کوئی ایسی ایب بنی ہوتی جس کی مدد سے آپ کو یہ خوشبو آپ کے طرف چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں واہ 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 کیا پکنگ کی ہے ماناز نے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی ہے الحمدللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتی پیاری ہماری یہ جو ویجیٹیبل ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اچھا اب ہم اس مومنٹ پہ اپنی جو سپیگٹی ہے اس کو اس میں ڈالیں گے اور میکرونی چھوٹی چھوٹی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس تھوڑی سی پڑی تھی وہ بھی میں ڈال دی تو یہ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے ابھی آدھی ڈالی ہے میں اس کو اچھے سے پہلے اس میں میکس کر لیتی ہوں ویجیٹیبلز میں پھر آدھی اور اوپر سے ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو زیادہ پھر ہلاتے نہیں ہے جب ایک بار بن جاتی ہے پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کس طریقے سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں یہ ایک اس کے مرسے چمچی مرسے کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں میکس ہو چکی ہے اب ہم جو رہ گئی ہے ہماری تھوڑی سی ہم وہ بھی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کو میں بتاتی ہوں کس طرح ہم میکس کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس دو چمچ میں دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو میں نے لی ہے اس کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کریں گے یہ دیکھیں یوں میکس کریں گے یوں گھولیں گے نہیں اگر ہم چمچ سے گھول گھومتے گھوماتے رہیں گے بچاری سپیگٹی جو ہے وہ عجیب سی نا آٹے کی طرح ہو جائے گی اور آپ نے فلیم سلو رکھنا ہے نوٹ ویرے ہائے نیچے سے لگ جائے گی بچاری سپیگٹی بھی ضائع ہو جائے گی اور آپ کو دکھ بھی ہوگا اور ہلکی سی نا پھر اس میں جھلے کی بو آنے لگ پڑے گی تو میں نے بڑا فتیلہ اسی لیے رکھا ہے دیکھیں اس میں کھلا آرام سے ہو رہا ہے آرام سے مکس کر رہا ہے اگر میں چھوٹا فتیلہ لیتی نہ اس میں مکس نہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جناب اس کو مکس کر لیا ہے دونوں سونز کی مدد سے اس کو مکس کرنے کے بعد جناب ہمارے جو چکن تھا ہم نے جو ریڈی کر کے چکن رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اپنا چکن ڈال دیا اس کے بیچ میں سے یہ دیکھیں جناب یہ سارا چکن چلا گیا اب چکن کو بھی اسی پروسیجر سے ہم جو دو سپون کی مدد سے ان کو مکس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح مکس کریں گے ہمارا رہتا تھا جناب جو میں نے یہ کنور چکن کیوب جو تھا اس کو بوائل کر کے پانی میں گرم پانی میں ڈال کے تو اس کی ایک گریوی ٹائپ بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس طرح اچھے سے سارا ڈال دیں اور اس کو پھر مکس کرتے ہیں جناب آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کی لک اور پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کہیں نمک کی کمی ہے تو ہم نمک تھوڑا سا اور ڈال دیں اگر آپ کو بلیک پیپر تھوڑا سی زیادہ اچھی رکھتی ہیں تو ون ٹی سپون کی جگہ آپ ون ڈا ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے اور نمک تو پھر اب ہم چکھیں گے تو ہم کریں گے زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تھوڑا ہوا ڈال سکتے اور ویسے بھی پھر کئے لوگ پسند کرتے ہیں کیچپ کے ساتھ اس کو کھانا تو کیچپ سے کھانے سے بھی نمک اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے میرے گھر والوں کو تو کیچپ کے ساتھ کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نمک کی اتنی قوانٹی نہیں زیادہ رکھتی مطلب تھوڑی جیسے تھوڑی سی کام رکھتی ہوں کیا کہ کیچپ کے ساتھ جب وہ مکس کر کے کھاتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ جو ہے نا ان کا چومن کا جو ہے نا صحیح لیول میں آجات اس میں نمک نہ زیادہ کم لگتا ہے نہ زیادہ زیادہ لگتا ہے تو اب ہم یہ کر کے لاسٹ میں جناب میں نے کسوری میتھی پہلے ڈالی تھی نا ہاف ٹی سپون کے قریب اور کسوری میتھی لوں گی اور اس کو ہاتھ میں مسل کے اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے دھمپے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھول کے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور آپ نے ضرور بنانی اور مجھے بتانی ہے کیسے لگی میری ریسپی ایشین سٹائل چاومن آپ کو کیسے لگی تو جناب یہ میں نے دم کھول ہے اوہ اوہ کیا مزیدار قسم کی کشپو آ رہی ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا اوپر سے ذرا یہ میں نے ڈال دی تھوڑی سی کلونجی اور اور تھوڑا سا جو ہے میرا دل کیا کہ میں جو ہے زیرہ بھی اور ڈال دوں تھوڑا سا ایسے چھٹکی بھر ڈال دی ہے دو چھٹکیاں یہ دیکھیں یہ زیرہ بھی ڈال دی ہے اور جناب ملے ڈال 4-3-2-3 ڈال 2-3-2 ڈال 3-3-1-3-2-3-3-3-2,2-3-3-4-3-4-4-3-4-2-3-4-3-2-4-4-3-4-卷 Doll ڈال 4-3-4-4-3-4-FMhiiis Ocean coaches Hey guys how jacks donu موسیقی